بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں تمام اپوزیسن جماعتوں کے قائدین ان کے نمائندگان اور ان کے رفقائے کار جمع ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور خوض کیا گیا اور تمام جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس نے قرار دیا کہ سیاسی اور آئینی بہران اور عام لوگوں کے مسائل کا حل موجودہ حکومت کا خاتمہ اور فیلفور آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب درانہ انتخابات کا انعقاد ہے جس میں فوج کا کوئی کردار نہ ہو اجلاس نے قرار دیا کہ کسی صورت میں بھی نہ اس وقت اور نہ آئندہ سیلیکٹڈ وزیر آزم منظور نہیں ہو سکتا ریاستی ادارے کو یہ حق اور اختیار نہیں کہ وہ آئینی حدوث سے تجاوز کرے تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرے ایکار میں رہ کر کام کرنا ہوگا ہر صورت میں آئین کی بالدفستی کو برقرار رکھا جائے گا السرنو شفاف الیکشن ہمارا حتمی مطالبہ ہے جس پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اجلاس نے متحدہ اپوزیشن کے چار نکات ایجنڈی کی ایک بار پھر بھرپور حمایت کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ اس ایجنڈی کی تکمیل تک مشترکہ جدو جہود جاری رہی گی اجلاس نے قرار دیا کہ گزشتہ پندرہ ماہ میں موجودہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پورا ریاستی دھانچہ معتل ہو کر رہ گیا ہے حتیٰ کہ پاکستان جیسے ایٹ بی ریاست میں انتہائی حساس تقروریوں کو بھی متنازع بنا دیا گیا سیلیکٹڈ وزیراعظم کا لیڈرشپ اسٹائل نفرت اور انتشار کو فروغ دے رہا ہے اجلاس نے حکومت کی سابق وزیراعظم بیانواز شریف صاحب اور سابق صدر مملکہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کے حوالے سے تشویش کا بھی اظہار کیا اور اس حوالے سے حکومتی روئیے کی بھی شدید مضمت کیا اجلاس نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا روزانہ سماعت کی بنیاد پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے اجلاس نے ایک تین رکنی کمیڈی تشکیل دی جو الیکشن کمیشن میں ممبران کی خالی آسامیوں کے لیے فی الفور متفقہ نام تجویز کرے گی اور چیف الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی ایک تو ہے کہ تین نام ان سے خالی ہوگی تو اس کے لیے جو بھی آئین اور قانونی طریقہ ایکار ہے اس حوالے سے اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی رہی ہے جو متفقہ نام تجویز کر کے پھر وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ پیش کرے گی حکومت کے سامنے اور تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے فوری طور پر بطوری ادارہ کے برقرار رہ سکے اور وہ فعال اور متحرر رہ سکے اجلاس نے پنجاب حکومت کی طرف سے بلدیاتی اداروں کی غیر جمہوری برطرفی کی شدید مضمت کی اور مطالبہ کیا کہ ان بلدیاتی اداروں کو فلفور بحال کیا جائے اجلاس نے قرار دیا کہ حکومتی وزارہ نے اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے سی پیک جیسے اہم منصوبے کو متنازع بنا دیا ہے اجلاس نے اس کی شدید مضمت کی اور قرار دیا کہ ایک علیدہ سی پیک اتھارٹی کا قیام غیر ضروری ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے سے متصادم بھی ہے اجلاس نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعی کے شدید مضمت کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کو ناروے کی حکومت کے ساتھ مؤثر طریقے سے اٹھائے اور امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج نوٹ کرائے اور ایندہ کیلئی تاکہ ایندہ کیلئی اس قسم کے واقعات کا صدیباب ہو سکے بہت شکریہ محنان صاحب یہ بتائیے جی فرمائے محنان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلا سارا لاعمل بتا دیا بریٹنگ دے دی سارا کوئی خدا را خاص تھا جو آپ کو ٹائم ملا ہے اس کے اوپر حمل درامت نہ ہوا تو پھر ریبر کمیٹی یا اپولیشن کی کیا حکمت عملی ہو پھر ہم بھی ہیں میدان بھی ہے پاکستان بھی ہے اپنے جگہ پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ جدو جہد جاری رہے گی کلاف ہم نے کہہ دیا اور اس کے لئے ہم نے یہ بھی آج متفقہ طور پر تیعہ کر لیا ہے کہ تمام صوبوں میں اور زلی ہیٹ کورٹر پر مشترکہ مظاہرے ہوں گے جس کا شیڈول وہاں کی صوبائی جماعتیں اور زلی جماعتیں تیعہ کریں گے محنان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی یہ جدو جہد جاری رہے گی جب تا کی حکومت ختم نہیں ہوتی تو کیا اس احتجاج کے علاوہ اجتماعی اسکیفوں کی بات بھی ہوئی یا جیل بھرو تحریک کی بات ہوئی یا جیگر کسی آپ چند میں گوڑ آپ نے کیا کہ اگر آپ جو ایک ٹائم لیمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر دو مہینے یا تین مہینے کے اندر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کس طرح زیادہ بڑھیں گے یا صرف زلوں میں تو اس کے بعد آپ کا لائے عمل کیا ہوگا آپ کے اتنے بڑے آزادی مارچ کراچی سے اکلام آباد تک آیا تیرا دن بھرنا دیا اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گئی وزیراعظم نہیں گئے احتجاج مظاہدوں کے نتیجے میں تو حکومت جائے گی انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں جائے گی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگ آگے اور چلے گئے یہ پاکستان کے عوام آئے ہیں قوم آئی ہے تمام پارٹیاں آئی ہیں تمام تنظیموں کے نمائندے اس میں آئے ہیں ہر شعبہ زندگی سے عبستہ لوگوں نے اپنا احتجاج نوٹ کر رہا ہے کس طرح اس کو درداز کیا جا سکتا ہے